بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹورک اور میں ہوں حماد حمید ناظرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا حالیہ دینوں پاکستان کے علاقے بٹگرام میں پیش آنے والا واقعہ جس میں چیئر لفٹ میں چھے سے سات افراد وہ ہوا میں ہی پھنس کر رہ گئے پھر ان کو نکالنے کے لئے ریسکیو آپریشن کیا گیا اور وہ کس قدر تاخیر کا شکار ہوا وہ دنیا نے دیکھا مگر ایک منظر ہمیں آج سعودی عرب میں دیکھنے کو ملا کہ جب ایک پاکستانی مزدور جب ایک پاکستانی ورکر وہ پندرہ میٹر کی بلندی سے گرا امارت پر وہ کام کر رہا تھا وہاں پر کنسکشن کا کام ہو رہا تھا تو جب وہاں سے وہ اچانک زمین پر آ گرا تو لوگوں نے وہاں پر ایمبلنس کے لئے کال کی مگر وہاں پر رچ کی وجہ سے ہیوی ٹرافک کی وجہ سے ایمبلنس تو نہ پہنچ پائی مگر برہتی دنیا نے دیکھا کہ سعودی حکومت نے دس سے پندرہ منٹ کے اندر وہاں پر ہیلیک آپٹر ایمبلنس بھیج دی اور یہ بناسر ویڈیو میں ریکارڈ ہوئے اللہ علی الوفاہ اللہ علی هذا العمل المبارک اللہ علی مملكتہ الانسانیہ اللہ علی حکامها وشعبها وجیشها اللہ علی هذا الوفاہ العجیب يا اخوة 15 دقیقہ فقط تفصلنا عن وصول هذه الطائرہ المبارکة ومبارک من فيها ومبارک من قادها ومبارک من وجہها هذه 15 دقیقہ سقط احد زملائنا من ارتفاع 12 متر فقط باکستانی ترى باکستانی مواطن ولا وزیر ولا امیر ولا مسؤول ولا تاجر مواطن عادي باکستانی يعمل سقط من ارتفاع 12 ابلغنا ارسلوا سيارة الاسعاف نظرا من الزحام المتواجد في طريق الحرمين والكل يعرف ارتفاع طريق الحرمين في جدا ارسلوا هذه الطائرہ المبارکة لاجلاء هذا العامل الباکستانی واسعافه الى مستشفى الملك فاد حقیقہ حدثوني يا سادا عن هذا الوفاء اعطوني دولة من الدول المجاورة والا الاروبية تستطع باقل من 15 دقیقہ ترسل سيارة اسعاف وثلاث دوریات توقف حرکت سیر عشان اسعاف عامل باکستانی حدثوني عن هذا الوفاء يا سادا اور کس قدر وہ ہیلیکپٹر آیا دس سے پندرہ منٹس میں وہ ہیلیکپٹر وہاں پر پہنچا اس نے زمین پر وہی لینڈ کیا اور وہ پاکستانی ورکر کو ہیلیکپٹر میں ڈال کر لے گئے تو ناظرین یہ ہوتا ہے کسی ملک کا ایک سسٹم کہ اگر کوئی پریشانی میں ہے کوئی مصیبت میں ہے وہ چاہے ان کا شہری ہو یا کسی اور ملک کا شہری مگر ہے تو انسان اس کی مدد کے لیے انہوں نے دس سے پندرہ منٹ میں ایک ہیلیکپٹر بھیج دیا ہم پاکستان کو ہماری حکومت کو یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں کس قدر اپنا نظام ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے